ہلو ایوریون، آج ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر فور، دس سیل کے بارے میں نمبر فور، جس کا نام ہے دس سیل جب ہم سیل کو پڑھیں گے تو اس اسٹیڈی کو ہم کہیں گے سائٹولوجی یا اس کو سیل بائیولوجی بھی کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو سیل ہے سیل is the basic unit of life سیل was first introduced by روبرٹ ہک نے سیل کا جو لفظ ہے وہ use کیا تھا ڈسکسٹین ہنڈرڈ سکسٹی فائیو میں جو ریسرچ ورک تھا روبرٹ ہک تھا وہ سکسٹین ہنڈرڈ سکسٹی تھری میں سٹارٹ ہوا تھا مگر اس کی ریسرچ کو مانا گیا تھا سکسٹین ہنڈرڈ سکسٹی فائیو میں اگر ہم انویسٹیگیشن کی بات کریں روبرٹ ہک کی انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کی بات کریں تو اس نے انویسٹیگیشن کی تھی بارک ٹیشو پہ اس کو کارک کہتے ہیں تو اس کا ایکسپریمنٹ کس پہ تھا کارک پہ تھا کارک is a kind of ٹیشو روبرٹ ہک نے سیل کو دریافت کیا کارک ٹیشو میں سے روبرٹ ہک نے کیا دیکھا مائکروسکوپ کے نیچے کے کمپارٹمنٹ لائک اسٹریکچر ہیں اور ہر ایک اسٹریکچر کو نام دیا کہ یہ سیل ہے مائکروسکوپ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا اسٹیومنٹ ہے جس سے ہم وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو ہم کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے مائکروسکوپ کو سب سے پہلے جان سین نے ڈیویڈ جان سین ڈیویڈ جان سین ڈیویڈ جان سین نے 1519 میں ایجاد کیا تھا اس کے بعد اس کو جو پروپرلی ڈیزائن دیا تھا وہ 1610 میں گلیلیو نے اس کو پروپرلی ڈیزائن دیا تھا جو کہ ایک ایسٹرونومس تھا اور پیزیشن تھا جب کارک ٹیشو کے ایک کیوبک انچ میں کیوبک انچ میز تھری ڈی انچ میں جب سیل کی کاؤنٹنگ کی تو وہ مور دن ملینز کے تعداد میں اس کو سیل نظر آئے اگر آپ ہیومن بینز مثال کے طور پر ایک ہیومن بیبی لیں نیو نیٹس بیبی لیں اگر اس میں آپ سیل کاؤنٹ کریں تو اس میں سیل ہوں گے ٹو ٹرائلینز جب ہیومن بیبی ایڈلٹ ہوگا اس میں اگر آپ سیل دیکھیں گے ایڈلٹ ہیومن بینز میں تو سکسٹی ٹرائلینز سیل ہوں گے جب آپ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں بلڈ جب آپ کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ سیل ڈونیٹ کرتے ہیں 5.4 ملینز سیل آپ اس وقت ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر ریپلیسمنٹ کی بات کریں پر دے تو وہ ہے ون پرسنٹ اگر ون پرسنٹ ان کا بنائیں گے تو سکس ہنڈریٹ ملینز سیل پر دے ریپلیس ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور سائنٹس آیا جس کا نام تھا روبرٹ براؤن ان ایٹین ہنڈریٹ تھرٹی ون میں سائنٹس آیا روبرٹ براؤن جو انویسٹیگیشن کی وہ فلاورنگ پلانٹ کا ایک سیل تھا اس پلانٹ کا نام تھا آرچڈ آرچڈ ایک فلاورنگ پلانٹ آرچڈ ڈیسی فیملی کا فلاورنگ پلانٹ ہے آرچڈ پلانٹ کے سیل میں اس نے دیکھا ایک سفیریکل باڈی اور اس کو سفیریکل باڈی کو نام دیا کہ یہ کیا ہے نیوکلی تو ہو دس کور نیوکلی 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 آز کور بائی روبرٹ براؤن ان ایٹین انڈریٹ تی ون اس کے بعد دو اور سائنٹس آئے نیوکلی